ہمارے ملک میں اب مسلم بچوں کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسری ہاتھ میں کمپیوٹر ہو یہ سپنا اب سچائی میں بدلنے جا رہا ہے اور یہ کام کسی سرکار نے نہیں کسی رانتک دل نے نہیں کسی نیتہ نے نہیں کیا مسلم انٹیلیکچولز کی پہل پر اب مسلم سگٹھن یہ کام کر رہے ہیں اب مدرسوں میں اردو اور قرآن کے ساتھ سائنس، میس، کمپیوٹر جیسے چپجیکٹ پڑھا جائیں گے ڈسٹنٹ ایڈوکیشن کے ذریعے بھی مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو شچھا دی جائے گی یہ بڑی پہل ہے بڑا کام ہے پورے دیش کے مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی کریئر کانسلنگ ہوگی اصل میں جمعیت علماء ہن نے جمعیت اوپن سکول کی شروعات کی ہے اوپن سکول کے ذریعے دیش بھر کے مدرسوں کو مورڈن ایڈوکیشن سے جوڑنی کی کوشش کی جائے رہی ہے مدرسوں سے نکلنے والے جو بچے ابھی آگے کے پڑھائی کے لیے دردر بھٹکتے تھے اب ان بچوں کو دوسرے سکولوں میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں کیسے ایڈمیشن ملے یہ سب اوپن سکول کے ذریعے بتایا جائے گا جمعیت علماء ہن کی یہ جو پلان ہے یہ صرف کاغذ پر نہیں ہے زمین پر اس کے شروعات ہو چکی ہے دیش بھر کے مدرسوں کے لیے بنے اس پلان کے مطابق جو پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ شروع کیا گیا ہے اور اتر پردیش کے گیارہ زنوں کے سو مدرسوں کو اور مہاراست کے سو مدرسوں کو اس کے لیے چنا گیا ہے ان دو سو مدرسوں کے ٹیچرز کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے جو ٹیچرز اب تک مدرسوں میں علف بے تیسے ہے پڑھاتے تھے تنظیمی تعلیم دیتے تھے اب وہ کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں انٹرلیٹ کی مدرس سے بچوں کو دنیاوی تعلیم کیسے دینی ہے اس کی سیکھ لے رہے ہیں جمعیت نے مدرسوں کو موڈرم بنانے کی مہین فیروع کی ہے مدرسوں میں اب تک صرف دینی تعلیم ملتی ہے بہت تھوڑے مدرسے ہیں جہاں پر تھوڑی بہت انگلیش اور میچ پڑھایا جاتا ہے لیکن جمعیت کی کوشش ہے کہ دیش کی جتنے بھی مدرسے ہیں ان سب میں سارے سبجیکٹ پڑھا جائیں مدرسوں میں اب بچوں کو قرآن کے ساتھاتھ کمپیوٹر کے فیسلیٹی دی جائے بچوں کی زبا پر قرآن کے آیتوں کے ساتھاتھ میس کے فارمولے ہوں اب مدرسے کے بچوں کو دستی پاس ہونے کا وہ سارٹیفیکٹ ملے گا جو ہر جگہ ایکسپٹے ہوگا ماننے ہوگا جس سے پورا سسٹم ریکنائز کرے گا اب تک مدرسی پڑھائی کو آپچارک مانتہ نہیں ملتی تھی مدرسوں میں پڑھے بچوں کو اس بات کا ملہ رہتا ہے کہ کئی معاملوں میں مدرسے سے پڑھے لوگوں کے پاسپورٹ پر انپر لکھ دیا جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اب مسلمانوں کو مذہبی تعلیم دینے والوں نے خود کو وقت کے ساتھ بدلنے کی تیاری کر لی ہے جمعیت نے جو اوپن سکول کا کونسیپ دیا ہے اس کے مطابق پانچ سال میں کم سے کم پچاس ہزار بچوں کو ہائر سیکنٹری لیول تک ایڈوکیٹ کرنے کا لکش رکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مدرسوں میں بھی سمارٹ کلاسز کے ذریعے مورڈن ایڈوکیشن دی جائے گی سپوکن انگلیش کا کورس اچھی طرح لاغو ہوگا کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اور سوفٹ ویئر کی جانکاری دی جائے گی یعنی فوکس اردو اور اربیک کے ساتھ ساتھ دوسرے سبجیکٹ پر بھی پوری طرح سے ہوگا اور اس کی تیاری آج سے دکھائی دینے لگی آج پونے کے آزم کیمپس میں دلی بیہار اور ویسٹن یوپی کے مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچرز اور کارڈینیٹر سے کھٹا ہوئے اگلے بیس دن تک انہیں نئے کورسز کے لیے ٹریننگ دی جائے گی انہیں بتایا جائے گا کہ بچوں کی سٹڈیز کو کس طرح سے ٹرانفورم کرنا ہے انہیں مورڈن ایڈوکیشن کے طرف کیسے لے جانا ہے ہمارے سمباداتا راجش کمار اسی کیمپس میں موجود تھے انہوں نے ٹریننگ سیشن کے دوران کو ٹیچرز سے بات کی سمجھنے کی کوشش کی ان ٹیچرز کی بات سنیں گے تو آپ کو بھی پتا چلے گا یہ نیا کانسیپٹ مدرسوں کے لیے کتنا ضروری ہے اس وقت جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں مدرسہ کے کارڈینیٹرز کے ہیں دیش کے الگ الگ حصوں سے آئے ہیں یہ لوگ مدرسے کا پرتنیدھتو کر رہے ہیں یہاں سے ٹریننگ لیں گے اور اپنے مدرسے میں جا کے دوسرے جو ٹیچرز ہیں ان کو ساتھ ہی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی بتائیں گے کہ مارڈن ایڈوکیشن کس طریقے سے فائدہ مند ہے اور کس طریقے سے سٹوڈنٹس میں مارڈن ایڈوکیشن دیا جا سکتا ہے اور آگے کیا اس کے فائدے ہوں گے میں انگلیش سپیکنگ کورس ریڈنگ لڈنگ لسننگ یہ ساری چیزیں ہوں گی پھر اسی طریقے سے کمپیٹر سوفٹری ویئر اس کے ہارڈ ویئر اور بھی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی اس طریقے سے جو ہمیں سکھائی جائیں گی بتائی جائیں گی بائی ڈیٹیل بتائی جائیں گی جو ہم یہاں پہ اور اچھے طریقے سے سیکھیں گے پہلے سے بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں اور سیکھیں گے اور جا کے اسے اپلائی کریں گے اپنے مدرسے میں بدلنے والی بات ہے تو اس سے سکیں گے تو بدلے گا تو بہت کچھ فیوچر ٹینتھ سرٹیفیکٹ ہر ایک کے لیے ایک لازمی ثبوت ہوگا ایوین آپ دیکھیں گے ابھی اس وقت بعض تنظیمیں ایسی ہیں جہاں شناخت کے ثبوت کے لیے دسویں کے سرٹیفیکٹ کو لازم قرار دیا گیا ہے ایوین اگر آپ ایک پوسٹ مین کی جوب کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ دسویں کے سرٹیفیکٹ لازمی ہوگی ان تمام چیزوں کے مد نظر ہمارے قائد مرانا محمود اسعد مدنی نے اور مرانا نیاز احمد فارقی صاحب ان لوگوں کی ایک میٹنگ جمع ہوئی اور تمام لوگوں کے میٹنگ ہونے کے بعد یہ چیزیں وجود میں آئیں کہ اب ہم مدارس کے طلبہ کو بھی اصلی تعلیم فرام کر سکیں گے اصل میں آج کی تاریخ میں مدرسوں کی سب سے بڑی دکت ہی ہے مدرسے سے پڑھا کوئی نوجوان جب دینی تعلیم لے کر باہر کی دنیا میں نکلتا ہے تو اس کے سامنے چیلنج اپنی پڑھائی کو جسٹیفائی کرنے کا ہوتا ہے اپنی تعلیم کو ثابت کرنے کا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ مدرسے میں سیکنڈری ایڈیوکیشن پڑھا ہے ہائر سیکنڈری ایڈیوکیشن کمپلیٹ کی ہے تو بھی اسے مانتہ پراپ بورڈ کے دسویں کے سرٹیفیکٹ کی ضرورت تو پڑھتی ہے بینہ سرٹیفیکٹ اس کی دینی تعلیم کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے کئی نوکریوں میں دینی تعلیم کو توجہ نہیں دی جاتی پونے میں مدرسوں کے جو ٹیچر ٹریننگ لے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس پہل سے مدرسوں سے نکلے بچوں کی امیدوں کو پنک لگ جائیں گے وہ بھی دوسری مورڈن سکولز میں پڑھنے والے بچوں کی طرح اپنی پرتبہ دکھا سکیں گے اپنا ٹیلنٹ دکھا سکیں گے مدرسوں میں پڑھانے والے کچھ ٹیچرز یہ بھی کہتے ہیں کہ بینہ سرٹیفیکٹ کئی بار تو پاسپورٹ پر جاہل لکھ دیا جاتا تھا اس لئے مدرسوں کے ایڈوکیشن سسٹم میں بتلاو بہت ضروری ہے